مدینہ کیف سینٹر یوٹیوب چینل کے ناظرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج ہم پھر سنڈے سیریز کا ایک ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ہمارے سارے سوال کے جوابات دینے کے لیے مفتی محمد صلفقہ رحمت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سارے سوال کے جو جواب دی جائیں گے وہ مسئلہ کے حنفی کے مطابق رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی چلیے بینہ کسی دیری کے ہم اس سیریز کا پہلا سوال لے لیتے ہیں کسی نے اگر شہوت کے ساتھ اپنی ساس کو ہاتھ لگایا یا اس کو بوسا دیا تو کیا اس کی بیوی اس کی نکاح سے نکل جائے گی تو مفتی صاحب سے میں غزارش کروں گا کہ اس مسئلہ کو ہمیں اچھی طرح سے سمجھائیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے کسی نے اپنی ساس کو شہوت سے ہاتھ لگایا یا شہوت کے ساتھ بوسا لیا اس کو فقہ کی استلاح میں حرمت مساہرت کہتے ہیں حرمت مساہرت کے سلسلے میں ہمارے فقہ اکرام نے بیان کیا ہے کہ اس کی بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے حرام ہو گئی ہاں ابھی اس کی بیوی نکاح سے نہیں نکلی ہے نکاح سے اس وقت نکلے گی جب وہ شخص اپنی بیوی کے ساتھ متارکہ کرے گا یعنی اپنی بیوی کو چھوڑے گا اس پر فرض ہے کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے اور چھوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ساپ لبزوں میں کہہ دے کہ میں نے تجھے چھوڑا اب تو آزاد ہے عدد گزارنے کے بعد تو کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے جب متارکہ ہو جائے گا تو وہ عورت عدد گزارنے کے بعد کسی بھی سنی صحیح العقیدہ سے نکاح کر سکتی ہے ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ ایسا کرنے والا شخص اگر اپنی بیوی کو نہ چھوڑے تو بیوی پر فرض ہے کہ وہ کاضی شرع یا اس علاقے کے سب سے بڑے سنی صحیح العقیدہ عالم دین کے پاس جائے اور ان کے ذریعے سے متارکہ کرا لے پھر عدد گزارے عدد گزارنے کے بعد اب وہ کنی بھی نکاح کر سکتی ہے ماشاء اللہ الحمدللہم نے اس سوال کا جواب سن لیا بڑھتے ہیں انگلے سوال کی طرف کچھ سوال اس طرح سے ہے کہ زید نے بچپن میں ہندہ کی ماں کا دودھ پیا تھا اور ہندہ بھی اس وقت دودھ پیتی تھی تو کیا زید ہندہ سے یا ہندہ کی دوسری بہن سے شادی کر سکتا ہے کیا ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے تو مفتی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اس مسئلہ میں ہماری رہنمائی فرمائیں دیکھئے زید نے شیر خارقی کے عالم میں یعنی بچپن میں ہندہ کی ماں کا دودھ پیا اس کو فقہا کی استلاح میں رضاعت کا مسئلہ کہتے ہیں رضاعت کے تعلق سے ہمارے فقہا کرام نے بیان کیا ہے کہ جس طرح نصف سے حرمت ثابت ہوتی ہے کہ حقیقی بھائی بہن کا نکاح جس طرح حرام ہے اسی طرح رضاعت بھائی بہن کا نکاح بھی حرام ہے تو جب زید نے اپنے شیر خارقی کے عالم میں ہندہ کی ماں کا دودھ پیا اور اس وقت ہندہ بھی اپنی ماں کا دودھ پیتی تھی تو زید اور ہندہ یہ دونوں رضاعت بھائی بہن ہوئے زید کا نکاح ہندہ سے حرام ہے یوں ہی زید کا نکاح ہندہ کی دوسری بہن چاہے ہندہ سے چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس سے بھی حرام ہے ماشاءاللہ حمد اللہ میں اس سوال کا بھی جواب سن لیا اب بڑھتے ہیں انگلے سوال کی طرف سوال کچھ اس طرح سے آتا ہے کہ کالا خیزاب لگانے والے کی امامت کیسی ہے کیا اس کے پیچھے پڑی گئی نمازیں درست ہوئیں تو میں مفدی صاحب سے گوزارش کروں گا کہ اس مسئلہ کو ہمیں اچھی طرح سے سمجھائیں دیکھئے کالا خیزاب لگانا مردوں کے لیے حرام ہے جس کے بال سفید ہو گئے ہوں اگر ایسا انسان کالا خیزاب لگا کر سفید بال کو کالا کرتا ہے تو یہ اس کا فیل اس کا عمل حرام ہے فوقع کرام نے کچھ مقصود صورتیں رکھی ہیں جن کے لیے جائز ہے مثال کے طور پر مجاہدین اسلام ہیں میدان جہاد میں اترنے کے لیے کفار پر روگ و دب دبا ڈالنے کے لیے کالا خیزاب لگانے کی فوقع کرام نے انہیں اجازت دی ہے ان کے علاوہ کسی کے لیے بھی کالا خیزاب لگانا یعنی سفید بال کو کالا کرنا شریعت نے منع کیا ہے ایسا کرنا حرام ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ حرام کام کے مرتقیب کو فاسق کہتے ہیں وہ فاسق کے مولین ہو جاتا ہے تو فاسق کے مولین یا حرام کام کرنے والے کی امامت ہرگز ہرگز درست نہیں ہے بلکہ ایسے کو امام بنانا ہی گناہ ہے اور ان کے پیچھے ادا کیوی نمازیں مکروح تحریمی واجب العیادہ ہیں جن بھائیوں نے ایسے امام کے پیچھے جتنی نمازیں ادا کی ہیں ان بھائیوں پر واجب ہے کہ وہ ادا کیوی نمازوں کو دوبارہ ادا کریں ماشاءاللہ ہم نے اس سوال کا بھی جواب سن لیا اب بڑھتے ہیں آگے سوال کی طرف سوال کچھ اس طرح سے آتا ہے کہ کچھ ملکوں کے اندر ایشاہ کا وقت آتا ہی نہیں ہے تو کیا اس ملک کے رہنے والوں پر ایشاہ کی نماز فرض نہیں ہے اور اگر ہے تو وہ کس طرح سے اس نماز کو پڑھیں گے تو مفیس صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اس مسئلہ میں ہماری لہنمائی فرمائے دیکھئے کچھ ملکوں میں ایشاہ کا وقت آتا ہی نہیں ہے یہ بات بلکل صحیح ہے یورپ کے بعض ممالک میں بعض ملکوں میں ایشاہ کا وقت آتا ہی نہیں ہے ہوتا یوں ہے کہ جو ہی سورج دوبتا ہے مغرب کا وقت ہو جاتا مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد شخہ کے ابیض دوبنے سے پہلے پہلے ہی طلوع فجر ہو جاتا ہے یعنی ایشاہ کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب عیشہ کا وقت آیا ہی نہیں تو وہ عیشہ کی نماز پڑھنے کا ان کو موقع نہیں ملا اور یہ بھی مسلم سبوت ہے قرآن پاک سے ثابت ہے کہ نماز وقت کے ساتھ فرض ہوتی ہے وقت سے پہلے نماز فرض نہیں ہوتی مثال کے طور پر ابھی زہر کا وقت آیا ہی نہیں اور کسی نے زہر کی نماز ادا کر لی تو ان کی یہ ادا کیوئی نماز ادا نہیں ہوگی جو ہی زہر کا وقت شروع ہوگا وقت شروع ہونے کے بعد اسے دوبارہ زہر کی نماز پڑھنا فرض ہوگا دیکھے قرآن پاک میں آیا ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز وقت کے ساتھ مقرر ہے تو وقت آنے سے پہلے اگر نماز پڑھی گئی تو وہ نماز درست نہیں ہوگی جب عیشہ کا وقت آیا ہی نہیں تو اسے عیشہ کی نماز پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملا اور یہ بھی مسلمہ ثبوت ہے کہ چوبیس گھنٹے میں پانچ نمازیں فرض ہیں جب عیشہ کا وقت ہی نہیں آیا تو انہیں چار ہی نماز ادا کرنے کا موقع ملا اس سلسلے میں ہمارے فقائے کرام نے بیان کیا ہے کہ جن راتوں میں جن ملکوں میں عیشہ کا وقت آتا ہی نہیں ہے ان ملکوں میں ان راتوں میں عیشہ کا وقت مقدر مانا جائے گا اور بعد میں پھر وہ عیشہ کی نمازیں قضاء کی نیت سے ادا کرنی پڑے گی ماشاءاللہ اللہ نے اس سوال کا بھی جواب سن لیا اب بڑھتے ہیں انگلے سوال کی طرف کسی غیر مسلم نے خواب میں ایمان لیا تو کیا وہ مسلمان کہلائے گا تو محفظ صاحب سے میں غزارش کروں گا کہ اس مسئلہ کو ہمیں اچھی طرح سے سمجھائیں دیکھئے کسی غیر مسلم نے خواب میں ایمان لیا یا خواب میں کوئی اچھی چیز دیکھا مثال کے طور پر مدینہ منورہ دیکھا یا مقت المکرمہ دیکھا یا میرے آقا علیہ السلام کو خواب میں دیکھا یہ اچھی خواب ہے اور اس کے لیے بشارتیں ہیں لیکن شریعت کے احکام کے نافذ اور صادر ہونے کا مدار خواب نہیں ہے خواب کے بنیاد پر شریعت کا کوئی حکم نافذ اور صادر نہیں ہوتا ہے اگر غیر مسلم نے خواب میں ایمان لیا ہے اور بیداری کے بعد اس کے افعال اس کے کردار اس کے اقوال بتا رہے ہیں کہ وہ اسلام کے منافی ہیں تو ایسا شخص ہرگز مسلمان نہیں کہلائے گا ہاں خواب میں ایمان لیا اور بیداری کے بعد اس کے افعال یا کردار یا اقوال سے یہ ثابت ہو کہ یہ اسلام کے طور طریقے پر چل رہا ہے یا اسلام کے باتوں کو اسلام کے احکام کو تزدیق کر لیا ہے اس نے دل سے مان لیا ہے زبان سے اقرار کر لیا ہے تو ایسی صورت میں یقیناً وہ مسلمان کہلائے گا صرف خواب ہی میں ایمان لانے کے بنیاد پر جبکہ بیداری میں اسلام کے منافی افعال اور اقوال صادر ہوں تو ایسے شخص ہرگز مسلمان نہیں کہلائے گا ماشاءاللہم اللہ ہم نے اس سوال کا بھی جواب سن لیا اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کے طرف یہ آخری سوال ہے مسجد کا استعمال کیا ہوا سامان جو مسجد کا کسی کام میں استعمال اب نہیں ہوتا ہے ایسے پڑا ہے تو کیا وہ سامان کو بیچ سکتے ہیں تو مفتی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اس مسئلہ میں ہماری رہنمائی فرمائے دیکھئے مسجد کا استعمالی سامان دوسری مسجد میں استعمال کرنا یا بیچنا یا کسی کو حدیتن یا توفتن دینا اضروع شرع جائز ہے یا نہیں ہے اس سلسلے میں ہمارے فقائے کرام نے بیان کیا ہے اور اسلام کا یہ حکم ہے کہ کسی بھی چیز کو زائے کرنا منع ہے تو زائر سی بات ہے کہ جب وہ مسجد کا پرانا سامان ہے اب استعمال کے لائق نہیں ہے اور رکھے رکھے وہ سامان بگڑ جائے گا تو ہمارے فقائے کرام نے اس سلسلے میں بیان کیا ہے کہ کسی بھی مسلم کے ہاتھ میں اسے بیچ سکتے ہیں ہاں خریدنے والے پر ضروری ہے کہ وہ سامان ناپاک جگہ پہ یا بے عدبی کی جگہ پہ استعمال نہ کرے نہ لگائے پاک جگہ پہ عدب کی جگہ پہ مسجد کے سامان کو خرید کر استعمال کر سکتے ہیں لگا سکتے ہیں یوں ہی دوسری مسجد کے ذمہ داران نے ٹرسٹیوں نے کمیٹیوں نے اگر اپنی مسجد کے لئے دوسری مسجد کا استعمالی سامان خرید لیا تو ان کے لئے بھی یہ خریدنا جائز ہے اور پہلی مسجد کے ٹرسٹیوں ذمہ داروں کمیٹی کے افراد کو بھی بیچنا جائز ہے ہاں ایک بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ مسجد کا سامان کوئی شخص اپنی مرضی سے نہیں بیچ سکتا ہے بلکہ ذمہ داروں کے رائے مشورے کے بعد بیچیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہمیں سارے سوال کے جواب سن لی ہے اگر آپ کو بھی کوئی سوال کرنا ہے تو نیچے کمنٹ بوکس میں لکھ دیجئے انشاءاللہ تبارک و تعالی آنے والے ویڈیوز میں ہم آپ کو اس سوال کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے اگر آپ کو یہ سیریز پسند آتی ہے تو سواب جاریہ کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کیجئے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ العلم والنور